اور آپ کو میں جیس دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کام جی اپنا ہو چکا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوکتو آج کس نئے بلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید تو ابھی خلال صبح صبح میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لئے اندھیرہ کافی ہے تو لیٹ بھی مجھے ہو چکی ہے جماعت کا ٹائم جو ہے میں اس کے بعد جا رہا ہوں ٹائم یعنی کافی زیادہ ہو چکا ہے تو آج مجھے لیٹ ہو چکی ہے تو جلدی کرتے ہیں جلدی سے پہنچتے ہیں وہاں چل کر نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھ کر میں فارغ ہو چکا ہوں الحمدللہ تو ابھی چلتے ہیں پھر لالکار باقی آپ کو ایک صورتی اللہ دکھاتے ہیں صبح صویرے ہمارے اڈے کی کیا سیچویشن ہوتی ہے تو چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں ابھی فیلحال دوند کافی زیادہ ہے اس سائیڈ پر یہ دیکھ لیں کل موسم کافی بہتر تھا لیکن آج پھر ویسے دوند ہے سڑکے سنسان ہیں فیلحال تھوڑی بہت ٹریفیک جو ہے وہ گزر رہی ہے اور صبح صویرے چاچے پھیکے کی دکان اوپن ہوتی ہیں ویسے تو بہر فیک ہم کہتے ہیں لیکن پنجابی میں شروع سے جو نام ہم ان کا لے کر آ رہے ہیں تو بس اسی سے ہم انہیں فوق آرتے ہیں تو بس یہ ہی تھوڑی بہت سیچویشن ہے ابھی فیلحال صبح صورت دکانے باندھ ہیں آج ساہ ستا لوگ آئیں گے تو دکانے بھی اوپن ہونی شروع ہو جائیں گے بہت سیچویشن ہے الحمدللہ تو فیلحال میں چلتا ہوں گاں کیونکہ ہم نے بھی کالیج کی تیاری کرنی ہے اب یہ کالیج کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے پہلے لگتا تھا نو بجے اور اب ہو چکا ہے ساڑے آر تو تھوڑی جلدی تیاری کرنی ہوگی اگر جلدی پہنچنا ہے تو ویسے دوچنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا لیٹ بھی چلے جائیں لیکن جوڑنٹ کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی اپنا کام ہتم کیا کرے اور وقت پر کالیج پہنچا کرے تو یہ تھوڑی بہت سیچویشن ہے ہمارے عدے کی آپ کو دیکھ کر یقیناً مزہ آیا ہوگا آج کال جو موسم چاہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوند چاہتا ہے جتنی زیادہ ہو لیکن دوپ ضرور نکلتی ہے تو کافی مزہ آتا ہے آج کال کا جو موسم ہے تو آپ کو صبح صبح دوند نظر آ رہی ہوگی لیکن آج سہستہ سورج بھی نکل آئے گا انشاءاللہ تو تھنڈ ہے لیکن اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے آپ کو شاید محسوس ہو رہی ہو تو باقی ہاتھ اتنے زیادہ تھنڈے نہیں ہوتے جتنے پہلے ہوتے تھے دسمبر اور جنوری میں ابھی فروری چالے رہا کافی اچھا موسم ہوتا ہے شروع شروع میں تھوڑی سے دوند ہوتی ہے تھنڈ بھی ہوتی ہے اگر دوند نہ ہو تو 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 ایسا ایسا جب سورج نکلتا ہے تو موسم بلکل اے لیول کا ہو جاتا ہے تو گھر میں پہنچ چکا ہوں ابھی چلتے ہیں چلتے ہیں کالیج کی تیاری کرنی ہے کیونکہ ہم فائک تو نہیں بیٹھ سکتے ٹائم کا پتہ نہیں چال رہا ابھی ٹائمگ چیلنج ہوئی ہے تو تھوڑی سے پرشانی ہوتی ہے لیکن ایسا ایسا اے لیول پر کام ہو جائے گا آجت ہو جائے گی پھر ہمیں الہمدللہ جی میں تیار ہو چکا ہوں کالے جانے کے لیے ابھی فیلال پیسے چاہیے کیونکہ ہم نے شہر جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات ہمیں یا تو لفٹ مل جاتی ہے یا پھر رکشے کے ذریعے جانا ہوتا ہے ابھی فیلال دیر تو کافی ہو چکی ہے لیکن دیکھتے ہیں ابھی بھائی ایسا سے پیسے لیتے ہیں چلتے ہیں اٹے پر کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی لفٹ مل جائے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے ساتھ لے کر جائیں گے کیونکہ بھائی کو کوئی کام بھی ہو چکا ہے تو بھائی کو خال کر لیتے ہیں تو یہ اچھا اس کا فائدہ ہے باقی اپنے مائنڈ پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ موبائل کا اسمال کس طرح کرتے ہیں پوسٹیویٹی کے لیے یا نیگٹیویٹی کے لیے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے موسیقی الحمدللہ جی سبو کی ہو رہے ہیں 10 اور بھی فیلال میں ایک کام کر رہا تھا وہ الحمدللہ ہوئی چکا ہے لکڑیاں کرنی تھی سبو سویرے ویچے تو یہ کام میں 3-4 بجے کرتا تھا لیکن آج گھلوالوں نے کہا کہ صبح صبح کر دو تو میں نے ابھی کر دیا الحمدللہ یہ کام ختم ہو چکا ہے کافی تائم لگا اس میں مجھے اور بہت سارے کام ابھی کرنے والے پڑے ہیں ایک تو ابو جان آج گئے ہیں کھالے کی صفائی کرنے کے لئے کیونکہ جتنے بھائی اپنی زمینوں کا پانی لگاتے ہیں تو جب نہر کا پانی آتا ہے تو ہر مہینے بعد یا دو تین مہینے بعد وہ اعلان کرتے ہیں جب انہوں نے کھالے کی صفائی کروانی ہوتی ہے تو سارے بھائی مل کر جاتے ہیں جن جن کی زمینیں ہیں تو وہ سارے مل کر جاتے ہیں اور کھالے کی صفائی کرتے ہیں تو ابو جان آئیں گے تقریباً دوپیر کے ایک دو بجے تو گھر میں بہت سارے کام ابھی کرنے والے پڑے ہیں ان میں ایک یہ کہ جان ورکلی چارہ لے کر آنا ہے تو امی جان صبح سویرے گئی تھی چارہ کارٹ کر رہا کھائی ہیں تو ابھی وہ چارہ لینے جانا ہے اور اس کے بعد پھر کماند کی گھٹائی کرنی ہے کماند کاٹیں گے اس کے بعد اسے لاد کر لے آئیں گے اور چارہ لادنے والا رہتا ہے کام بہت سارے ہیں تو فیلحال جاتے ہیں چارہ لاد کر لاتے ہیں اس کے بعد جائیں گے کماند لینے کے لیے اور پھر دیکھیں گے اور کون کون سے کام کرنے والے رہتے ہیں باقی اس سائیڈ پر لکڑیا رہی جو میں نے کارٹ کر رکھ دی ہیں ادھر تھوڑی سی تھی وہ بابی جان لے گئی ہیں باقی یہ ادھر پڑی ہیں وہ لے جائیں گی اور یہ سامنے اپنی زمین ہے وہ آگے جہاں پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا وہاں پر جانا ہے چارہ لاد کر لے آنا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے کون سا کام کرنا ہے تو کھیتوں میں میں پہنچ چکا ہوں ابھی فیلحال چارہ لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلیں گے گھر پھر جانا ہے کماند کے کھیت میں وہاں سے کماند لے کر آنا ہے تو اس سائیڈ پر رہی جیے اپنی ٹوماتو اس کا نام میں نے ٹوماتو رکھا ہوا ہے بلکہ اس کا نام نہیں اس نے جو بچڑا دیا ہے نا اس کا نام میں نے ٹوماتو رکھا ہوا ہے پہلے اس کا نام تھا تو یہ رہا جائیے اپنا چارہ یہ فیلحال اس کے اوپر لادتے ہیں اور آپ کو میں جب دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کام جی اپنا ہو چکا ہے الحمدللہ تو چارے کو لاد کر لے جانے والا کام اپنا ہو چکا ہے جی کمپلیٹ ابھی فیلحال میں جا رہا ہوں کماند لینے کے لیے تو بھائی پہلے گیا ہوئے ہیں کماند لینے کے لیے انہیں دیں گے اپنی یہ ٹوماتو ٹوماتو کی ماں انہیں دیں گے اور وہ کماند لے کر آئیں گے گھر میں تب تک وہاں پر کماند تکٹائی کر لوں گا اور اس کے بعد پھر شاید بھائی آئے گا گدی لے کر آئے یا نہیں تو پھر دیکھیں گے اگر لے کر آگیا تو ٹھیک ورنہ میں خود دا ہوں گا پھر لینے کے لیے تو پھر اس کے بعد کماند لاز کر لے جائیں گے ابھی یہ راستے میں بھی چارہ کھاتے ہوئے جائے گی کماند کے خیر میں میں پہنچ چکا ہوں ابھی فیلحال بھائی جو ہے وہ کماند کی کٹائی کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں پھر وہ لے کر جائیں گے اس کے بعد پھر اکھلاری مجھے ملے گی اور اس کے بعد اپنے اس سے کماند میں کٹوں گا وہی سائٹ پر رہا آگے سامنے تھوڑا سا ہی ہے گھار والوں نے کہا تھوڑا سا لے کر آنا زیادہ نہیں تو یہ را جی ویسے ہوتا یہ کافی زیادہ ہے لیکن میں تھوڑا سا کٹ لوں گا یہاں سے دو دن کا کماند یہ بان جائے گا یہ ساتھ والا یہ اپنے چاچ جان کا ہے تو اپنا یہی ہے بس اسی کی کٹائی کرنی ہے اور پھر جاؤں گا گھار اپنے ٹوماتو کے ماں کو لینے کے لیے اسے لے کر آئیں گے پھر اس کے اوپر لا دیں گے اور پھر چلیں گے گھار باقی کترنے والا کام وہ گھار والے کار لیں گے میرے لئے تو باقی یہی کافی تھا کافی کام کار لیا ہے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کون کون سے کام کرنے والے رہتے ہیں تو وہ بعد میں کریں گے ابھی فیلال بھائی جو ہم وہ کماند کی کٹائی کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کلاری مجھے ملے گی اور میں اپنے اسے کے کماند کی کٹائی کروں گا تب تک کے لیے انجوائے کرتے ہیں ایک آدھے گرنا توڑ کر تب تک کھاتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں تو ابھی الحمدللہ کماند کی کٹائی میں نے کار لیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں واپس گار تو پسینہ آپ دے سکتے ہیں کافی زیادہ آ گیا چہرے پر تو یہ رہی کلاری چلتے ہیں گار اور جا کر ٹومانٹو کی ماں کو لے کر آتے ہیں پھر لاتے ہیں اس پر کماند اور گھر لے کر چلتے ہیں کیونکہ بھائی لے کر گئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا وہ لے کر آئیں گے تو خود ہی جانا ہوگا لینے کے لیے تو چلتا ہوں اور لے کر آتا ہوں بلوگ جی الحمدللہ اپنا ایڈٹ ہو چکا ہے ابھی فلحال میں آیا تھا دکان پہ یہاں پر بھائی اصد کام کر رہے ہیں اور میں بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا تو فلحال بلوگ جی اپنا یہی کچھ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا میری یہی روٹین تھی آج کی اور لاسٹ جو کام کیے وہ سارے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے باقی آج کا ولوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے تمام یوٹیوبر اسی طرح ترقی کرتے رہے ہیں اپنے ہوسٹ محمد سیج کو دیجئے اجازت ملتے ہیں بونجل دیکھنا ہے اور اچھے ولوگ میں تب تک کلیے اللہ حافظ